محضرت سامین اسلام علیکم محضرت سامین آپ اتفاق کریں یا نہ کریں اید الہزہاہو مزے مزے کے گوش سے بنے لذیذ اور توانائی بخش کھانے کھانے کا تیوار ہے ایک طرف قربانی کے وقت اپنے پیارے محشی کو قربان ہوتا دے کر آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو دوسری جانب اسی کے گوش سے پکے مزے دار کھانے دے کر آپ کے موں میں پانی آ جاتا ہے بڑی عید پر چونکہ گوش کی بہتات ہوتی ہے تو اسی گوش سے لذیذ اور مزدار باربی کیو بنانے کا سیزن بھی شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے گوش سے آپ اور بہت سے درجنوں قسم کے پکوان بنا سکتے ہیں جن میں سے بہت سارے یقیناً آپ کے پسندیدہ کھانوں کی فیرسٹ میں شامل بھی ہوں گے پاکستان میں عید جیسا خوشیوں بڑا تیوار کوئی اور نہیں ہو سکتا اور جناب تیوار کوئی بھی ہو اچھے اچھے کھانے کے بغیر تو آدورہ ہی رہتا ہے اس لئے ہم نے عید الزہا کی مناسبت سے آپ کے لئے گوش سے بنے کچھ پکوان منتحب کی ہیں جو عید پر آپ کا مزہ دبالہ کر دیں گے اس لئے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور تمام نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اچھے اچھی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بی بریانی کی ہمیں پتا ہے کہ آپ اس شاندار کھانے کے بارے میں جاننے کے لئے منتظر تھے عید ہو یا کوئی اور تیوار بریانی کی موجودگی آپ کی دستروحان کی رونن کو بڑھا دیتی ہے عام دنوں میں بھی بریانی پاکستان کے مقبول ترین پکوان میں شامل ہے بریانی کے بارے میں کئی لوگوں کا حیال ہے کہ اس شاندار پکوان کو کھانا کھانے کے بعد بھی شوق سے کھایا جا سکتا ہے بریانی مرگی کے گوش سے بھی بنتی ہے مگر بی بریانی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں یہ ایسی لا جواب اور بے مثال ڈش ہے کہ اس کو سوچ کر ہی موں میں پانی آ جاتا ہے اگر اس سید پر آپ اپنے گھر پر دوست احباب کی دعوت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بی بریانی ضرور بنائیں اس کے بعد ہے بہاری قیمہ پاکستان میں رہنے والی بہاری برادری اپنے رنگہ رنگ اور مزدار کھانوں کے حوالے سے جانی جاتی ہے انہی قدیم اور روایتی پکوان میں شامل بہاری قیمہ ایک نہایت مقبول اور مزدار پکوان ہے جسے پکانے کی ترقیب عام طور پر پکائے جانے والے سادہ قیمے سے بھی مختلف ہے بہاری قیمہ بنانے کے وقت بیو کے قیمے کو مختلف مثالے لگا کر مرینٹین کیا جاتا ہے اس کے بعد پکانے کے لیے اس میں ایک سلکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا جاتا ہے جس کے دھویں سے اس میں ایک انوکھا ذائقہ پیدا ہوتا ہے گرم گرم نان کے سات رات کے کھانے میں کھانے کے لیے یہ ایک بہترین منتحاب ہے ہمیں یقین ہے کہ بڑی عید کے دنوں میں آپ اپنے مہمانوں کو مزدار بہاری قیمہ کھلا کر ان کے دل جیت سکتے ہیں اس کے بعد ہے بیف نہاری پاکستان کے روایتی اور شاندار کھانوں میں شامل بیف نہاری ایک نہایت مقبول ترین ڈش ہے جسے بچے بڑے ہواتین و حضرات سب ہی شوق سے کھاتے ہیں انتہائی توانائی اور لا جواب بیف نہاری کو ہم نے بڑی عید کے سپیشل کھانوں میں شامل کیا ہے اسے گرم گرم تندوری نان کے ساتھ کھایا جائے تو اس کا لطف بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہے گلاوٹ کا کیمہ یہ پکوان حاصل طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو لذیذ اور مزدار کھانوں کے دیوانے ہیں گلاوٹ کا کیمہ بریسگیر کی ایک شاندار اور روایتی ڈش ہے جس میں بنے ہوئے مسالوں میں کیمہ کو میرینٹین کر کے تیز آنچ پر پکایا جاتا ہے اس عید پر گرم میں گلاوٹ کا کیمہ تیار کریں اور اپنے دوستوں اور مہمانوں کی اچھے سے توازو کریں اگر گلاوٹ کے کیمہ کے ساتھ آپ گرم گرم نان کا احتمام کر لیں تو اس کا مزا دوبالہ ہو جائے گا سب سے لاز پہ ہے مسالہ چپس یہ بکرے کی مزدار مسالہ لگی چامپیں آپ آسانی گار پر بنا سکتے ہیں اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ بکرے کی چامپوں کو تکی اور روایتی مسالے لگا کر میرینٹین کیا جاتا ہے پھر اسے گاڑے مسالے دار ساس میں پکا لیا جاتا ہے اس کی تیاری کے دوران اٹھنے والے سندھی ہوشبو آپ کے موں میں پانی لے آتی ہے اس کا مزہ ایسا لا جواب ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اسے دوپیر یا رات کے کھانے سے پہلے ہلکی پلکی غزہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے اس عیدلہ زہا پر گھر پر بنانے کے لیے ایک بہترین اور مسند انتہاب ہے قربانی کے گوش سے آپ یہ مزدار مسالہ چامپیں ایک سے زائد بار بھی بنا سکتے ہیں تو موزد سامینے گرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اپساند آئی ہوگی اگر ویڈیو اپساند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں